آپ اپنے بالوں کی ڈرائنس رپنس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اپنے بالوں کو وہ نیچرل طریقے سے بہت ہی ساپٹ سلکی سمودھ بنانا چاہتے ہیں بلکل ہیئر سموتنگ جیسے پالر میں آپ اپنے بالوں پر ہیئر سموتنگ کراتے ہیں اس میں کیا ہے بہت ہی زیادہ آپ کے بالوں پر کیمیکل بیس پروڈیکٹ ہی ہوتے ہیں اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ بھی بھاری ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ بہت ہی نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کو گھر پر ہی آسانی سے سلکی سمودھ شائنی بنا سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے بالوں کی جو گروت ہے اس کو تیجی سے بڑا سکتے ہیں اور اپنے بالوں کے جو جھڑنے کی پروپلم میں اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈر وغیرہ کی جو سمسیا ہے اس کو بھی اپنے بالوں سے ختم کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی سرمیٹی کو اس کو ہم نے کس طریقے سے ریڈی کیا ہے اپنے بالوں کو سوٹ سلکی شائنی بنانے کے لئے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے کہ کن انگریڈینٹ کے ساتھ میں ہم نے یہ ماسک بنایا ہے اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی useful remedies کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اگر پہلی بار آپ چینل پر آکے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس ہیئر ماسک کو بنانا یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لینا ہے باؤل میں ہمیں اپنے بال کی لیند کی اکوارڈنگ 5 سے 6 چمچ 6 سے 7 چمچ دہی لینی ہے دہی پروٹین ویٹیمین فیٹی ایسیڈ بہت ہی اچھا سروت ہے ان چیزوں کا جو کی ہمارے بالوں کی جو گروت ہے اس کو کافی تیجی سے بڑھانے میں ہیل کرتی ہے ساتھی اس میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ہمارے ہیئر کی سکیلپ کو ایکسپولیٹ کرنے اور بالوں کی روم چھتر جو ہوتے ہیں اس کو کھولنے میں کافی اچھے سے مدد کرتا ہے ساتھی یہ ہمارے بالوں کی جو ٹوٹنے کی پرابلم ہوتی ہے بیچ سے بریکیس کی پرابلم بالوں میں ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے ساتھی ہمارے بالوں پر بہت ایک نیچرل کنڈیشنل کے طور پر کام کرتا ہے جو بالوں کو بہت تیجی سے ملائم اور چمکدار بنانے میں ہیلپ کرتا ہے دہی میں انٹی فنگل کون ہوتے ہیں جو ڈینڈرپ سے لڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں اسکیلپ میں اگر ڈینڈرپ یا ایچنگ وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی ہمارے ہیئر کی سکیلپ سے ختم کرتا ہے اب نیکس انگریڈنٹ ہمیں اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ ایلویرا جیل جو کی ہمارے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے سوفٹ سلپی سمودھ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے بالوں کی کروت کو پروموٹ کرتا ہے ہیئر فال کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت تیجی سے ہمارے بالوں کی جو رفنس ڈائنس ہے اس کو ختم کر کے بالوں کو شائنی بناتا ہے نیکس اس میں ہمیں ایک چمچ اولیوئل ڈالنا ہے اولیوئل کا use ہمیں یہاں پر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بال جو ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے بالوں کو سوفٹس ملے اور ہمارے بال بہت ہی اچھے طریقے سے سلکی شائنی بنے olive oil بھی ہمارے بالوں کے breakage کی problem کو ختم کرتا ہے اور ہمارے بالوں کے دو موئے ہونے کی جو problem ہے اس کو ختم کرتا ہے ساتھی scale سے جوڑی کسی بھی طرح کی problem کو یہ ختم کرتا ہے جیسے dandruff ہے ایچنگ ہے یا پھر scalp بہت زیادہ weak ہو چکی ہے تو ہمارے air کی scalp کو یہ strong بنانے میں کافی اچھے سے help کرتا ہے next اگر آپ کے پاس یہاں پر olive oil available ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پر almond oil کا بھی use کر سکتے ہیں almond oil بھی آپ کے پاس ہے موسٹرائز کرنے میں ہماری help کرتا ہے یہ scalp میں dandruff کی سمسیہ کو ختم کرتا ہے سیر میں اگر ہم vitamin A oil کا use کرتے ہیں تو ہمارے hair کی جو scalp ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے نمی دینے کا کام کرتا ہے یہ بالوں کی growth کو بھی کافی تیجی سے promote کرتا ہے اور بالوں کی roughness dryness ہے اس کو ختم کر کے بالوں کو کافی تیجی سے conditionنگ کرنے کا کام کرتا ہے اس کی use سے ہمارے بالوں میں ایک natural shine unnet شروع ہو جاتی ہے اب انہیں ہمیں اچھے طریقے سے mix کر لینا ہے یہ hair mask آپ کے بالوں کو بہت ہی تیجی سے soft, silky, shiny, smooth بنانے میں آپ کی بہت ہی اچھے سے help کرے گا بالوں میں کوئی shine نہیں ہے roughness بہت زیادہ ہے تو بالوں میں shine بھی لائے گا اور آپ کے بالوں کی roughness کو ختم کرے گا تحتی بالوں کی جھڑنے کو روکے گا بالوں کی growth کو promote کرے گا اور آپ کے hair کی scalp سے جڑی جتنی بھی سمسیاں اس کو ختم کرے گا اسے ہمیں بہت اچھے طریقے سے mix کرنے کے بعد آپ کو جب بھی اپنے hair میں shampoo کرنا ہے اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا پہلے آپ اس کو اپنے hair پر لگائیں سارے hair میں اس کو اچھے طریقے سے آپ کو لگانا ہے بالوں کا partition کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے والوں کی scalp سے لے کر لیند پر پورے میں اچھے طریقے سے لگائیں جب آپ اس کو سارے hair میں لگا لیں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے والوں پر ایک سے ڈیڑھ گھنٹا رکھا رہنے کے بعد ہی اپنے hair کو wash کریں مائٹ shampoo سے آپ اپنے hair کو wash کر سکتے ہیں اس hair mask کو آپ week میں ایک سے دو وار ضرور لگائیں اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ roughness dryness یا پھر بہت زیادہ fraziness ہے بال بالکل بھی bounce ہی نہیں ہے یا پھر بال بہت زیادہ ہلکے ہو چکے ہیں تو اس hair mask کو ایک سے دو وار week میں ضرور لگائیں یہاں پر آپ کو یہ remedy کیسے لگئے پلیس آپ مجھے کمنٹ سوکس میں آپ کی ضرور شیئر کر سکتے ہیں اس سے مجھے motivation ملے گا اور اچھی useful remedies آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کا ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایسی useful remedies کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو end کرتی ہوں ملتے ہوں آپ سے اپنی next ویڈیو میں جب تک کے لیے take care bye bye